ایسا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصلہ بات کے ہم نے فینسیرز کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا گروہ ٹوگیدر کا آج اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو کے لیے میں محمد بھائی اور سنی بھائی کی طرف آیا ہوں یہ دونوں آپس میں کزنز ہیں اور ان کا بیٹ سیڈ کا کام ہے اس کام کے ساتھ ساتھ یہ برڈز کو بھی ایز ای سائیڈ بزنس چلا رہے ہیں میں ان کو عرصہ چھ سال سے جانتا ہوں انہوں نے بیسک برڈز سے کام سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ دو ہزار تیس کے الیس پی کے شو میں انہوں نے تین ٹائٹل اپنے نام کیے میں اس کے اوپر ان کو مبارک بات دیتا ہوں یقیناً یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ سینکڑوں برڈز میں سے آپ کا برڈ کوئی ٹائٹل جیت جائے وہ یقیناً آپ کے لئے فخر کی بات ہوتی ہے محمد بھائی میں آپ کو بڑا مبارک بات اس پر دیتا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کو بیسٹ وشز کہتا ہوں آئندہ جو بریڈنگ فیزن آرہا ہے اس کے لئے ان کو اس کام سے جھوڑے چھ سال ہو گئے ہیں ان کی چھ سال کی جو سوری ہے وہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں جی محمد بھائی اپنے شوق کے متعلق بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو گریجولی اپریڈ کی ہے اور اب آپ کے پاس کون کون سی مولیشنز ہیں مجھے تقریباً چھ سال ہو گئے اس برڈز کی فیلڈ میں اور برڈز کا شوق تو بچپن تھی تھا لیکن جو لب برڈز ہیں وہ تقریباً چھ سال سے رکھے ہوئے اور سٹارٹ جہاں سے سارے لیتے ہیں گرین فیچر سے اور اس کے بعد کوملوٹینوز البائنوز پھر کمرشل برڈز سے سٹیپ بے سٹیپ آگے میوٹیشنز کی طرف اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کیا ورکنگ کو اپگریڈ کیا اور الحمدللہ یہ برڈز کی فیلڈ میں تقریباً چھ سال ہو گئے ماشاءاللہ اچھا محمد بھائی یہ بتائیں کہ آپ گھر والے اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جی طائر بھائی بلکل گھر والے اس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں مجھے کیونکہ سٹارٹ سے گھر پر برڈز رکھیں تو ان کی ایکٹیوٹی سے بھی گھر والے کچھ ہوتے ہیں اور سٹارٹ میں جب پیسے نہیں آپ اپنے آپ اپنی فیملی کو ان کی جو انکم ہوتی ہے اس میں سے کوئی دیتے ہیں کچھ کے نہیں دیتے ہیں جی جی بلکل دیر بھائی ان کو بھی میں دیتا رہتا ہوں تھوڑے تھوڑے جتنے بھی مجھ سے ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس ہابی کا کوئی ایسا سبق کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے سمجھا ہو کہ یہ والا واقعہ میرے لئے بڑا سبق کا مولا میں نے اس سے نصیحت پکڑنی ہے وہ بیورٹ بتائیں جی سٹائر بھائی جب برڈز سٹارٹ کیا تھا تو اس تائم پتہ نہیں ہوتا تھا برڈز ٹکس لینے چاہیے یا بریڈر لینے چاہیے تو ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے جل سے جل آئے تو اس چکر میں میں چار پیر آل بائنو ریڈ آئیس کے لیے تے لاہور سے تو اس ٹائم وہ جب میں پیر لے کر آیا تو وہ ساری پیر جو تے وہ ان فرٹائل تے آپ بریڈر پیر نہیں لینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے آگے ساری آگے پیر پیر آگے ساری دو تین سال بار آگے آگے پیر لیا پار بلو سپلیٹ آگے آگے پیر سے کرتے کرتے اللہ کا شکر ساری میوٹیشن میں تقریبا برد لگا لی ہیں تو کچھ میوٹیشن رہتی ہیں وہ چلتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ بہت آسانیہ پیدا کرے اچھا اس ہابی میں کوئی ایسا بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آپ کا استاد ہے وہ ہمیشہ صحیح گائیڈ کی ہے جی بلکل تاہر بھئی ہمارے بہت عزیز پی آر و فیصلہ باد لس کی گئے ہمارے رانا ایم صاحب ہمارے استاد ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیں صحیح مچ فرد کی ہے اور ہمیشہ سپورٹ کی ہے ایمانداری کی بات ہے یہ کوئی پلان ہے کوئی فیڈیوڈ نہیں ہے یہ جو بھی بات ہو رہی ہے ساری ان کی زمانی ہیں ان کے الفاظ ہیں تو مجھے بڑی خوش رہی ہے انہوں نے رانا احمد صاحب کا نام لی رانا احمد صاحب کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں تو وہ باقی ہی ماشاءاللہ خوبیوں کے مالک ہیں مشورہ کھائیں گے ویور کو جی تو بلو ٹو میں ساری میری ورکنگ ہے جس میں بلو ٹو اور جو بھی پیل فیلوز میں اپلائنز میں اور دیلیوٹس میں پیل اس میں سوری یہ تو سارا کچھ آپ نے میرا خیال ہے کہ پیشلے سال سے ہی آپ نے سب ہی اپنے جو موٹیشن تھی آپ نے اس کو بلو ٹو میں ڈال دیا تھا میرے پر بلو ٹو کی کہلیں گے فیش ریز اور البائنوز آئے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے میوٹیشن کے برڈ جو جو لینے تے بولی ہے اور اس سال ماشاءالللہ میرے پر رہے رہے ماشاءاللہ بلو ٹو نکلا فیصل آباد میں بڑی حیرانگی ہوئی تو پھر آپ کو ہی کہا تھا کہ میں اپنے بیورز پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا بلو ٹو کے بچے سیل کیے تھے محمد بھائی کے پاس آئے تھے 2018 کی بات ہے جو میں پاس کریمین وں نکلا تھا اس کے ساتھ جو بلو ٹو تھے وہ محمد بھائی نہیں لیے تھے بڑے مناسب پرائس میں لیے تھے تو یہ ماشاءاللہ اسی سے ان کی بلو ٹو کی لائنش لائی ہے اب انہوں نے ہر موٹیشن کے اندر اپنا بلو ٹو پچھلے سال سے آڈ کر لیا ہو ہے محمد بھائی اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس کو جو نئے آنے والے شکین ہیں جو نئے آنے والے دوست ہیں آپ ان کو کیا رکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایز ہو بی ڈاپٹ کریں یا بزنس کے طور پر اس کو کریں یہ ایک ہو بھی ہے آپ کو پتہ کہ یہ ایک بزنس نہیں ہے بزنس ہے لیکن وہ پار ٹائم بزنس ہے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے اور پار ٹائم بزنس یہ اچھا بزنس ہے اس میں اچھی انکم ہے اور لیکن سا دوسرا کام بھی لازمی ہے جو ہو جائے آپ دوسرے کام کے ساتھ کو منیج کیسے کرتے بھائی صبح میں تقریبا ایک گھنٹہ بڑھ میں لگتا ہے دانا پانی میں اور رات کو میں تقریبا ایک گھنٹہ ان ساتھ بیٹھ کام رہتے ہیں تقریبا دو گھنٹے 24 گھنٹوں میں دو گھنٹے مجھے لگتے ہیں ابھیر بھائی اوپر دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پنکھا نہیں ہے اس کمرے میں اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اگر آپ نے جس کمرے میں برڈ رکھنے ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ سیلنگ فین نہیں لگانا سیلنگ فین اگر آپ چلائیں گے تو آپ بہت احسیات کرنی پڑے گی یہ خود ہی پانی برطن جگہ سے نکل بھائی جیسا کہ بلو ٹو میں برکنگ ہے تو جس طرح البائنو میرے پاس نہیں دیکھیں آپ میرے چاہیے اپنے سفائر کے مطالق بتائیں جو کہ ہمارے سنی بھائی کے پاس دوسرے سیٹ اپ میں لگی ہو سفائر میں ماشاءاللہ ہمارے پاس پیل پیل میں برکنگ ہے سفائر میں پیل پیل بہت ایک خصورت برڈ ہے اور بہت اچھا برڈ ہے تو اس سال ہم نے اس کو ڈیفرنٹ میوٹیشنز میں دالا ہے جس میں پیل ہے پیلیڈ ہے اور ڈیلیوک ہیں اور اس کے کلابہ کھلیٹی یہ تقریباً ساری میوٹیشنز میں سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ فیس بک پیل آپ سب کو دکھاتے رہیں گے جی انشاءاللہ جی سانی بھائی آپ اس شوق کے متعلق آپ کی کیا رہے ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو بھی موٹیشن گرہ میں لگائیں وہ موٹیشن بھائی اور باقی جو ان کی کیریم گرہ ہوتی ہے دانا پانی یا سوپ لگ میں دیکھ لیتا ہوں ادھر آپ کی طرف کتنے پیر لگے ہوں ہیں میں 40 پلس پیر ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ نیس ہم پلان کریں سانی بھائی کی طرف انشاءاللہ ابھی ہم محمد بھائی کے سے ہوں میں بہت کی کلاس ماشاءاللہ بہت ہیں مو aromatic é ماشاءاللہ مو 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 انشاءاللہ کلاس م happening بہت بھائی جت اس بہت شاعر بیش REW شاہر تو ہمازہ یہ کونسا پیر ہے؟ تیر وی جیے البینو بلو ٹو کی ورکنگ کا پیر ہے اس میں کریمینوں کا میل ہے اور البینو کنسان بلو ٹو کی فیمیل ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ نے جو آپ کی کتنی بلو ٹو ہے آپ نے ان کو لازمی کسی نہ کسی موٹیشن میں ڈالا ہوا ہے اب وہ آپ نے پیلڈ میں بھی ڈالا ہے اس کو پیل میں بھی ڈالا ہے اور پیل فیلوں میں بھی اور کریمینوں بھی جی بہت اچی بات ہے اصل بلو ٹو کی ورکنگ کا فائدہ ہی اس وقت ہے جب آپ اس کو لیٹس موٹیشن میں لے کے جاتے ہیں تو بیس ویشز اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں ماشاءاللہ آپ کے بلو ٹو لائن اچھی ہے ماشاءاللہ جی محمد بھائی اس پیر کے مطلق بتائیں ایر بھائی یہ سیمپل اپ لائن کی ورکنگ کا پیر ہے تو آپ اس برڈ کو شو میں نے لے کے گئے تھے اس کو شو میں لے کے گئے تھے یہ بس کہلیں کہ لاس پور میں سے نیچے آگیا تھا برڈ کیوں کیا وجہ بنی یہ پر فورم نہیں کر پایا ہے ادھر ٹریننگ نہیں تھی اس کی تو اس وجہ سے یہ ماشاءاللہ بہت بیارہ بڑھڈ ہے چلیں اسی ہے نیکسٹ یہ شوکلٹ کیا رہی چیزے جی انشاءاللہ نیکسٹیئر اس کی پیاری کر کر اس کو اگر لے کر دیں انشاءاللہ جی محمد بھائی یہ کونسا پیر ہے پیر بھائی یہ پار بلو سپلٹ اپ لائن کا میل ہے اور پار بلو سپلٹی کی فیمی لائی ہے نہیں یہ سیمپل برڈ ہیں اور یہ بلو سپلٹ اپ لائن کی برکیں گے اس میں سے جتنے آئیں گے پوسیبلز آئیں گے محمد بھائی یہ بہت پیارا پیر ہے ماشاءاللہ آپ کا اس میں جو یہ میل ہے یہ بلو ٹو ہے جی جی تائر بھائی یہ بلو ٹو کا میل ہے اور ساتھ پار بلو پیل فیلو کی فیمیل ہے یہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پیر ہے یہ بہت پیارا پیار ہے جی بیورز آپ نے محمد بھائی کے اور سنی بھائی کے برڈ دیکھے سنی بھائی نے اس کے علاوہ اپنے برڈ گھر میں بھی رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کسی دن آپ کو ان کے شیڈ میں بھی بلوڈ کروائیں گے تو اس ہوبی کو اگر آپ گریجولی لے کے چلیں گے اس میں بڑا پوٹینشل ہے اور اس میں آگے بڑھنے کے چانسز اسی برڈے کے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو آپ گرڈ کرتا ہے ان دونوں کے لئے بیسٹ ویشیز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ شیڈ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیں Thank you so much